وہ اللہ جو عرش پر مستوی ہے جس نے ساری کائنات میں ایسی ایسی نعمتیں انسانوں کو دی ہے کہ اگر اس ایک عدناسی نعمت کا بھی یہ انسان یہ بندہ یہ بنی انسان اگر اس کا احسان اور شکر ادا کرنا چاہے تو قیامت تک نہیں ادا کر سکتے ان ساری نعمتوں کو پانے کے بعد اگر بندہ اپنے آمال میں اخلاص نہ لائے خلوص نہ لائے اس کی نعمتیں پانے کے بعد بھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنے تو پھر کیا اللہ ہم جیسے شخص سے محبت کرنے پسند کرے اس اخلاص کی عظیم نعمت کو میں ایک اگزامپل اور مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں بہت ذہن کھول کر آپ لوگ بیٹھئے اگر ہم کسی شخص پر احسان کریں اور وہ شخص ہمارا دل سے خیر خواہ نہ ہو اس کی مصیبت میں اس کی پریشانی میں اس کی حاجت میں اس کے تمام معاملات میں ہم اس کا ساتھ دے لیکن وہ شخص دل سے ہمارا خیر خواہ نہ ہو بلکہ ہمارے پیٹھ کے پیچھے جا کر لوگوں کے پیچھ ہماری برائی کریں تمہیں آپ سے نحمده ونستعینه ونستغفل ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عاملنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يذلله فلا هدي له وعشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہ وعشہد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خیل الحديث كتاب الله وخیل الہدي وہدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقاد الحميد بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب ایذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مديش عفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها وعلقینا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهیش تمسرتا وذکرا لكل عبد منیب ونزلنا من السماء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات وحب الحصير والنخل باثقات لها ترع نظیر رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوهم واصحاب رجع وثموت وعاد وفرعون وإخوان لوط واصحاب العیکة وقوم طبع كل كذب رسلا فحق وعید أفعنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید فقد قال الله تبارك وتعالا في كلامه المجید والفرقال الحمید بسم الله الرحمن الرحیم قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله ومبالعالمين وقال تعالى في مقام آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلسین له الدین وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأنوالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربش رحلي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم ومعزز حاضر جمع میرے عزیز دوستو بھائیو وزرگو ہر قسم کی تعریفات توصیفات بڑائی کبریائی بزرگی حمد و سنہ اسر رب زدن جلال خالق کائنات مالک عرض و سما کے لئے ہیں جو اس پوری کائنات کا تنہ تنہا خالق و مالک رازق و حاکم مدبل پاننہار ہیں جس نے ہم تمام بڑین و انسان کو اس دارے فانی کے اندر پیدا فرمانے کے بعد ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہم پر عظیم سے عظیم احسانات کیے سب سے بڑا احسان اس رب زدن جلال خالق کائنات کا ہم بڑین و انسان پر خصوصا مسلمانوں پر یہ ہے کہ اس ذاتِ بالی تعالی نے ہمیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے سراتِ مستقیم پر غامزن کرنے کے لیے کمراہی جاہلیت اور غلط رسم و رواج کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشن تعلیمات کی طرف لانے کے لیے اپنے پاس سے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا دردو سلام ہو اللہ تبارک و تعالی کی ان تمام برگوزیدہ پیغمبروں نبیوں و ولیوں پر خصوصا ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین شافع المزنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ حبی صلی اللہ محمد مبارک وسلم جن کے ذریعے سے ہم تمام اہل ایمان کو ایمان اور اسلام کی روشنی نصیب ہوئی حاضر جمعہ آج کی اس ختم جمعہ میں میں جس عنوان اور ٹاپک کے تحت کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے کوشش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اخلاص عمال کی روح میں باری الہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے یہاں سے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین برادران اسلام سب سے بڑا خوش نصیب اور خوش قسمت والا انسان وہ ہے جسے ایمان مل گیا جو ایمان لے آیا اس کی قسمت اور اس کے نصیب کا کیا کہنا کہ اللہ رب العالمین نے اسے ایمان کی دولت دی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین جسے اخلاص دے دے کیونکہ ایمان کے بعد آمال کا درجہ ہے آمال میں اخلاص جسے اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دیا ہو وہ اپنے ہر معاملات میں مخلص بن دیا ہو اس کے ہر آمال میں اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کار فرما ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اور قوت کوئی بھی نعمت اس شخص کے اس عظیم نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور جو آدمی اخلاص جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو وہ اپنے تمام آمال میں ریا اور نمود رکھتا ہو لوگوں کی خوشنودی کا متلاشی ہو تو میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں اس سے زیادہ محروم اور کوئی نہیں وہ برباد ہو گیا دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے تعریف چاہنے کے لیے لوگوں کی خوشنودی پانے کے لیے اس کے سارے آمال دنیا کے نظر ہو گئے آخرت میں اس کا کوئی حصہ باقی نہیں اس لیے ہمیں وقتاں فوقتاں یا یوں کہہ دیجی ہمیشہ اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے اپنے دل پر نگرا ہونا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارا دل ایسا تو نہیں کہ نیکیاں کر لینے کے بعد یہ نیکیاں برباد ہو جائے ہماری نیکیاں اللہ کے لیے ہو رہی ہے یا ریا اور نمود کے لیے دیکھو اپنے دلوں کو ٹٹولو کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں چاہے وہ پانچ روپے دس روپے اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں اس میں کہاں تک خلوص اور للہیت موجود یاد رکھئے ہم میں سے ہر کوئی شخص اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں ہم میں سے ہر کوئی شخص بخور بھی جانتا ہے اس اخلاص کی عظیم نعمت کو میں ایک اگزامپل اور مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں بہت ذہن کھول کر آپ لوگ بیٹھئے اگر ہم کسی شخص پر احسان کریں اور وہ شخص ہمارا دل سے خیرخان نہ ہو اس کی مصیبت میں اس کی پریشانی میں اس کی حاجت میں اس کے تمام معاملات میں ہم اس کا ساتھ دے لیکن وہ شخص دل سے ہمارا خیرخان نہ ہو بلکہ ہماری پیٹھ کے پیچھے جا کر لوگوں کے بیچ ہماری برائی کریں تو میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے شخص سے آپ اپنا تعلقات قائم رکھیں گے کیا ایسے شخص سے آپ کا لیندین اور معاملات تجارت ہوگا جو آدمی اپنی مفاد کے لیے آپ سے تعلقات رکھے اپنے فائدے کے لیے آپ سے رابطہ رکھے پیٹ پیچھے جا کر آپ کی برائی کرے آپ کے حسان فراموش بن کر آپ کو آپ کی جو ہے ہر طرح سے وہ گیبر کرے تو کیا ایسے شخص سے آپ اپنا تعلقات بنانا پسند کریں گے ہم میں سے ہر شخص کا جواب ہوگا نو نہیں ایسے شخص کو تو ہم قریب نہیں آنے دیں گے ہے نا ہمارا جواب ہی ہوگا سوچئے واللہ جو آرش پر مستوی ہے جس نے ساری کائنات میں ایسی ایسی نعمت انسانوں کو دی ہے کہ اگر اس ایک عدنا سی نعمت کا بھی یہ انسان یہ بندہ یہ بری انسان اگر اس کا احسان اور شکر ادا کرنا چاہے تو قیامت تک نہیں ادا کر سکتے ان ساری نعمتوں کو پانے کے بعد اگر بندہ اپنے آمال میں اخلاص نہ لائے خلوص نہ اس کی نعمتیں کرنے پسند کرے گا نہیں چھوٹا سا اگزامپل دیا میں اخلاص کو لے کر جب ہم کسی ایسے شخص کو جو اپنی ذاتی مفاد کیلئے ہم سے تعلقات رکھے اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیں گے تو وہ اللہ کیسے اپنے قریب آنے دے گا ایسے بندے کو جو اللہ حب العالمین کی نعمتوں کو پا کر بھی اس کا شکل گزار نہ بنے اور عامال میں اخلاص پیدا رکھیں ایک نقطہ آپ کے ذہن میں اتار دینا چاہتا ہوں اس کو لے کر جائیے اور کبھی جب آپ عامال کریں یا اللہ کے راستے میں کچھ دیں تو اس نقطے کو ذہن میں رکھ لیجئے شاید آپ کی زندگی کے ہر مور پر کام آئے عامال کرتے ہوئے چاہے زکاة ہو روزہ ہو حج ہو عامال میں تمام چیزیں عامال کرتے ہوئے کسی غیر کی خوشنودی اور تقرب اپنے قریب نہیں آنے دینا ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم جو دے رہے دوسرے سے کہیں کہ تو تعریف ہوگی ہماری نماز دیر تک پڑھ رہے لوگ سوچیں گے کتنا اچھا متقی پرہزگار شخص ہے عامال کرتے ہوئے یہ نقتہ ذہن میں رکھئے عامال کرتے ہوئے کسی غیر کی خوشنودی اس کا خوشاندی اور اس کا تقرب اپنے اس عامال کے قریب نہیں آنے دینا اگر کسی دن آپ کے عامال میں یہ چیز آئی اس بھی سمجھو کہ آپ کا عامل بہت برمات ہوگیا عبادہ ابن سامیت رضی اللہ تعالی کہ پاس ایک شخص آیا کیا خوبصورت واقعہ مثال ہے ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ عبادہ ابن سامیت سے کہ میں نماز کو حکم الہی سمجھ کر پڑھتا ہوں میں نماز کو حکم الہی سمجھ کر پڑھتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری یہ بھی خواہش ہے کہ لوگ میری تعریف کریں دیکھیں سوال سوال دیکھ رہے ہیں اے عبادہ ابن سامیت میں نماز کو اللہ کا حکم پڑھ سمجھ کر پڑھتا ہوں لیکن میری خواہش بھی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں عبادہ ابن سامیت رضی اللہ تعالی جنہوں نے اخلاص کا درس اخلاص کا سبق مکی و مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ سے پڑھا تھا کہنے لگے اے وہ شخص سن اگر تو نماز حکم الہی سمجھ کر پڑھتا ہے تو یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین تیرے تمام نمازوں کو تیرے تمام عامال کو ضائع برباد کر دیں گے اس لیے کہ تیری یہ خواہش ہے کہ لوگ تیری تعریف کریں لوگ تجھے تیری تعریف کریں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شراکت پسند نہیں کرتا وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں چاہتا خواہ وہ عبادت ہی کیوں نہ اور عبادت میں بھی چاہے وہ عامال میں روزہ ہو نماز ہو حج ہو زکاة ہو صدق خیرات ہو کسی بھی عامال میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ میرے عامال میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم میں یا جو عبادت میں کسی کو شریک کرے کیونکہ عبادت بھی اللہ رب العالمین کے لیے ایک سبق پڑھا دیا قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ صلی اللہ کو ایک سبق دے جا رہا درس لیسن اے نبی آپ پہلے سبق پڑھلو اور اس کے بعد اپنی امت کو یہ سبق سنا دو ان تک ایک پیغام پہنچا دو کہ اللہ کے ہاں عامال قبول وہی ہوں گے جن میں اخلاص پائی جائے اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا قل ان صلاتی اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں تک پیغام پہنچا دیجئے یہ سبق اپنی امت امت محمدیہ کو دے دیجئے اے نبی کہیے ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین اس اللہ کے لئے ہے جو سارے جہان کا پڑھنا زندگی بھی اللہ کے لئے ہو مرنا بھی اللہ کے لئے ہو نماز بھی عبادت بھی اللہ کے لئے ہو یہاں تک کی قربانی بھی اللہ کے لئے ہو ایک چھوٹی سورہ آپ ہم پڑھتے ہوں گے بار بار اینا آتینا کل قوسر آئے نبی ہم نے آپ کو قوسر عطا کیا ہے پس آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور اپنے رب کے لئے قربانی کیجئے یہ اخلاص کی سب سے بڑی دلیل ہے قربانی بھی اللہ کے لئے ہونی چاہیے اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ کے نام پر قربانی تو ہو لیکن جگہ جنج کر دیا گیا شرک میں مطلب آپ سمجھے نہیں مثال سے سمجھ آتا ہوں ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے رسول میں مقام بوانہ میں میں نے نظر مانی ہے کہ مقام بوانہ میں ایک اوٹ زبا کرو اللہ کے نام پر نظر مانی میں اور نظر ماننا صحیح ہے مان اللہ کی لئے آپ صلی اللہ نے صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ کیا مقام بوانہ میں جاہلیت کے کسی میلے ٹھیلے کا ثبوت ملتا ہے صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ نے پوچھا کیا مقام بوانہ میں کسی مشرق نے کبھی کسی بت کی پوچھا کی ہے صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں اس کے بعد اپنے فہمایا انذر بنظر جاؤ اپنے نظر پوری کرو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے لئے نظر اگر اللہ کے لئے قربانی پیش کرنا ہو تو اس مقام پر بھی اللہ کے نام پر بھی جائز نہیں ہے جس مقام پر کسی گئے مسلم یا کسی مشرق نے پوجا کی ہو قربانی بھی کس کے لئے اللہ رب العالمین کے لئے اسی لئے ہم دعا پڑھتے ہیں انہی وجہ توجہ لذی فتر سماوات حنیف و معنی من المشرقین انہ صلاتی و نسخی و محی اس میں بھی وہ یا عائد آتی ہے اخلاص اللہ کے تو عبادات جتنے بھی ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لئے کیے جائیں گے اخلاص اس کے اندر ہونے چاہئے اخلاص کیا سمجھتے آپ کونسی چیز ہیں کسی کوئی کہہ سکتا کہ ہمارے دل میں اخلاص ہیں ہم اتنے اخلاص مخلص ہیں ہم تمہارے دل کی اخلاص کو جان لیتے ہیں نہیں حضرت جنید بغداد رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اخلاص اللہ اور بندے کے درمیان ایک پوشیدہ راز ہے الفاظ سنیے اصر الاخلاص سرن بین اللہ و بین العبد اخلاص اللہ اور بندے کے درمیان ایک پوشیدہ راز ہے لا ایسی چیز ہے کہ انسان کوئی نہیں جانتا اللہ اور مخلوق کے درمیان راز ہے اللہ بندہ اپنے رب کے لئے کتنا مخلص ہے کتنا اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہے اور تو اسے معلوم اس کے لاوہ کسی کو نہیں کرتا اس لئے ہمیں اپنے عمال میں نماز ہیں روز ہیں دھکات دیگر عمال میں ہمیں جو ہے زیادہ تر اخلاص پر کر کے عمل کرنے چاہیے اور اللہ کے نبی علیہ صلی وآلہ کیا فرمایا اللہ تمارک وطالہ ساتھ میں آسمان پر عرش پر مستوی ہے وہ صرف ہمارے ظاہری عمال کو نہیں دیکھتا ظاہر کپڑے اچھے ہیں جسم اچھا ہے اس کو ہمارے ظاہری عمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے ظاہری عمال کے ساتھ ساتھ ہوا اللہ جو عرش پر مستوی ہے لیکن اپنی قدرت اور علم کے اعتبار سے پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں ایسی کوئی چیز اور شے کائنات کے اندر چاہے وہ ساتھ سمندر کے تہہ میں کیوں نہ ہو وہ چاہے فضا میں پہاڑوں کی تہہ میں کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین کے علم سے باہر نہیں ہے تو وہ اللہ ہمارے عمال کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کے نیتوں کو اور دل کے ارادوں کو ہمارے خلوص کو ہماری للہیت کو بھی بیٹھ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ سے مسلم کی روایت بے شک اللہ تمہارے عمال اور تمہارے جسموں یا صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا اللہ کو کیا حاجت ہے کیا وہ غریب ہے فقیر ہے اللہ غنی اللہ غنی ہے اللہ غریب نواز ہے اللہ رب العالمین داتا ہے دینے والا ہے اسے کسی کی چہرے اور کسی کی خوبصورت سے کچھ لیا دینا نہیں اللہ رب العالمین تمہارے مالوں اور تمہاری صورتوں کی جانب نہیں دیکھتا ولہ ینظر الہ لیکن اللہ تمہارے دلوں کی جانب اور تمہارے عامال کو دیکھتا بس تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اسی لئے عادی سے صحیحہ سے مات ثابت ہے کہ عامال کی بنیاد دل کے ارادیں ہوتے ہیں عامال کا دار و مدہ نیتوں پر ہے خلوص پر ہے اللہ کی رضا پر ہے صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ نے اشار فرمایا پہلی روایت بے شک یقینا عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر اس شخص کے لئے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے جیسی نیت ویسا آپ کو بات نہ ملے اس لئے کہتے ہیں اصلح ہمارے کہتے ہیں کہ عامال کی روح کیا ہے اقلاص جس عامال سے جس عمل سے اخلاص نکل جائے وہ عمل آپ کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتا آسمان تک پہنچنا تو بہت دور کی بات کس کے لئے ہم عمل کر رہے ہیں اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو خوش ہو جاؤ عمل آپ کا پہنچنے والا ہے لیکن آپ کے عمل میں ریا آیا نمود آیا دکھاوا آیا اور اسی طرح سے ربوں کی شہرت طلبی آئی تو پھر یہ عمل اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم خود کر لو لوگوں کو دکھانے کے رئے بس ختم اللہ کوئی عمال کی ضرورت نہیں اور میرے عزیزو اگر اخلاص کے ایک اگزامپل اور دے دوں تو ہماری اس خطبے میں مزہ آ جائے گا اور بڑی عزیب چیز اخلاص ایک ایسا شہ ہے ایک ایسی چیز ہے بلکل اللہ کی نظر میں اخلاص کی اہمیت کتنی زیادہ ہو دیکھو ہم تمام لوگوں کو یہ معمولی لگتا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں اخلاص ہے کبھی دن لیا کرے وغیرہ لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کیا ہمیت ہے اگر کوئی گئر مسلم مشرق جس نے پوری زندگی شرق کیا ایسا کافر جس نے اسلام دوسروں کو شرق کیا ہو جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو معبود بنایا ہو جس نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کھلن کھلن شرق کیا ہو ایسا شرص اگر کبھی مسئیبت میں اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ اس آسمان والے عرش پر مستوی ذات باری تعالی کو پکارے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا رد نہیں کرتا اللہ کون مسلمان نہیں مشرق کافر کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ اس کی شرق کرنا کنہ بڑا گناہ ہے اگر کوئی آدمی شرق کرے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا لیکن اگر مشرق بھی اللہ کو خالص کرتے ہوئے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا آئیے اگزامپل دیکھتے خواہ مجید کی سوئے یونس گیاروہ پارا آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا اذا کنتم فی الفلک هو الَّذی يُسَو بھرکم فی البحر فی برد و البحر وہی وہ ذات ہے جو تمہیں خوشکیوں میں اور بحر تری میں چلاتا ہے سمندر میں یہاں تک جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور خوشگوار ہوا تمہیں ملتی ہے فرما بہا تو خوش ہو جاتے ہو اور خوشی کی بات رہی وہ ٹائم پر کہا انجن والی کشتی تھی جو کدھر بھی گھما لیتے وہ پردہ لگا رہتا تھا ہوا چلتی تھی جس طرف کی ہوا ہوتی تھی کشتی اس روی جاتی تھی اور جب ان کے موافق چلتی تو مشرقین خوش ہوتے تھے کہ ہماری کشتی منزل مقصود کی طرف روا دوا ہے اللہ نے ہی بات کہی جب تمہارے موافق ہوا ملتی ہے تو تم خوش ہوتے ہو کہ ہماری منزل ہماری کشتی منزل مقصود کی جانب روا دوا ہے لیکن جب موج آ کر تمہاری کشتی کے ایرد گرد مرنانے لگتی ہے حتی ایرد آج آسف تیز آدھی اور پوفان اور موج جو سمندر میں ہسکول کھاتے ہوئی کشتی کے گرد مرنانے لگتی اور تمہیں سوچتے ہو کہ کشتی اب دوبی کتب دوبی تو کیا کرتے ہو اللہ ایسے دعا کر اندھے لگتے خالص لئین انجیدنا من حاضی لنکون من الشاکرین آئے اللہ اگر تو ہمیں اس توفان سے جو سمندر میں ہماری کشتی کو ڈبونے پر تلا ہے اس توفان سے اگر تو ہمیں بچا لیا تو آئے اللہ خوشلی پر پہنچنے کے بعد ہم تیرا شکر ادا کریں گے لیکن اللہ نے کہا ہم نے جب انہیں نجات دے دی کشتی بچ گئی توفان سے سمندر کے اس لہروں سے خوشکی پر اتر آئے زمین میں سرکش کرنا شروع کر یہ کافروں کی بات کہی گئے اور اس آئیت کے پسے منظر میں وہ ابو جہل کے بیٹے دشمن رسول جسے گزو بدر میں قتل کر دیا گیا ابو جہل ان کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل صحابی رسول مکہ فتح ہوا آف صلی اللہ نے چند لوگوں کا نام لے کر اپنے اشارت فرمایا اگر یہ لوگ خان کعبہ کا گلاف پکڑ کر بھی روئے تب بھی ان کی گردن مار دو اس میں سے اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے بھاگ کھڑے ہوئے مکہ سے جب مسلمانوں کی فتح ہوتی دیکھے تو بھاگ کھڑے ہوئے جا کر وہ انہوں نے سوچا کہ میں اس عرب سے کسی دوسرے ملک چلا جاؤں گا اور جا کر وہاں پر آرام سے رہوں گا جب آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے کشتیوں کے ارد ہچ کولے اور توفان امڑ آیا اور بلکل تمام مللہ کے ساتھ جتنے بھی لوگ سوار سے کشتی میں سب نے یقین کر لیا کہ یہ توفان ہمیں چھوڑے گی نہیں ہم اس کشتی کے ساتھ سمندر میں دوب جائیں گے تو مللہ نے جو بات کہی تھی اس کشتی والوں سے جس میں اکرمہ بھاگ کر جا رہے تھے مللہ نے کہا تھا اخلصو لہو یہ الفاظ ہے اخلصو لہو اے کشتی والوں اس اللہ کو پکارو اسے خالص کرتے ہوئے اور تمہارے یہ پتھر اور مٹی کے بطوں کو فیک دو کیونکہ تمہارے معبود یہاں کام نہیں آسکتے تمہارے معبود یہاں کام نہیں آسکتے اکرمہ بن ابی جہل نے دل میں سوچا دل میں سوچا کہ جو رب اتنی مسئیبتوں پریشانی میں ہمیں توفان سے نکال کر خوشکی پر لے آیا کیا وہ رب ہمیں دنیا میں نجات اور دنیا میں خوشی مسئلت کے موقع پر کام نہیں آسکتا آئے اور رسول سلام کے ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کر لے اب میں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ہمارا سوال ہے اور اس سوال کے ہاتھ میں اور کڑگری میں میں خود بھی کھڑاؤ آپ تمام لوگ کھڑے ہیں سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ایک مشرق جو اس کے ساتھ شرک کرنے والا ہے جو معبودوں کی پوجا کرنے والا ہے اس کی دعا رد نہیں کیا اور اللہ تبارک تعالی نے مشرقین کو کشتی سے باہر نکال کر خوشک پی لے آیا تو مجھے بتائیے کہ ہماری دعائیں قمول کیوں نہیں ہوتی ہماری دعائیں قمول کیوں نہیں ہوتی ہماری دعائوں میں تاثیر ربانی کیوں نہیں ہے ہماری دعائیں ہمارے اصلاف کی طرح عرش سے کیوں نہیں ٹکڑاتی کچھ تو جواب ہوگا ہمارے پاس ہاں جواب یہ ہے کہ ہمارے اخلاص کمزور ہو چکا ہے ہمارے عامال میں ریا نمود کونٹ کونٹ کر بھر چکی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں عامال کرتے وقت کہ لوگ میری تعریف کریں لوگ مجھے مشہور کریں اور ہر میدان میں آج ریا نمود کی دون لگی ہوئی ہے آج ہر شخص یہ چاہتا ہے یقیناً یہ بات سچ ہے کہ آج ہمارا اخلاص اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم ہمارا یہ جسم صرف انسانی دھاچہ ہے ڈیڈ باڈی کہ سکتے ہیں لیکن یہ انسان اس دھاچہ اخلاص کی روح سے کھالی ہو چکا ہے ہم چلتے پھرتے انسان تو ہے یہ سو کی لاش چل رہی ہے ہمارے اندر آمال کی طلب تو ہے نمازوں میں آتے ہیں زکاة تو دیتے ہیں حج کہتے کرتے ہیں لیکن افسوس ہے یہ آمال کرنے کے بعد بھی ہمیں شرم نہیں آتی کیونکہ اسے لوگوں میں مشہور کرنا چاہتے میرے بھائیو ٹٹو دیکھو اپنے آمال کو کہاں جا رہے ہو آپ کون سا عمل اللہ کے ہنے کے جاؤ گے اللہ تبارک کو فرمایا کہ کچھ لوگوں کے آمال کو ہم پہاڑ کے مانندے سے ہوا میں اولا دیں گے کیونکہ ان کے آمال میں اخلاص موجود نہیں اخلاص موجود نہیں اور یاد رکھئے ہم جب بھی کوئی عمل کریں تو یاد رکھئے دکھانا نہیں کسی کو نہ ہمیں مشہور ہونا ہے نہ کوئی ہماری تعریف کریں اللہ کے لئے اور بعض دفعہ اخلاص کے ہوتے ہوئے انسان وہ عمل نہیں کر پاتا جو ایک دوسرا شخص کر رہا ہے لیکن اخلاص کی دولت اتنی عظیم ہے کہ اللہ اس کے عجل و سوا اسے رہتا کرتا ہے ایک شخص ایک مہینہ عبادت کرتا ہے اس کو ایک مہینہ کا ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن ایک آدمی جو مہینہ و عبادت نہیں کیا بلکہ اس کی دل میں اخلاص تھا وہ نہیں کر سکا خواہش تھی کہ میں اللہ کی نماز پڑھوں گا آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا اے میرے صحابہ سنو کچھ لوگ مدینہ میں ہے لیکن عجر میں تمہارے برابر تم جہاد پہ آئے لڑے یہاں تک تم پیدل آئے جیسے بھی آئے تمہارے ایک ایک عمال اور عجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے لیکن وہ لوگ جو مدینہ میں ہے وہ بھی تمہارے ساتھ ساتھ ہیں صحابہ پریشان ہوگئے کہ رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے ہم تو جہاد کے لئے نکلے اور یہاں تک آئے آپ کے ساتھ لڑے اس کے بوجود ہمارے ساتھ وہ کیسے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اس لیے کہ ان کے دل میں یہ اخلاص موجود تھا کہ اگر آج ہمارے پاس ہتھیار ہوتا تربار ہوتی آج میں ہمارے پاس چیزیں ہوتی جو ایک مجاہد کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم بھی جہاد کے لئے نکلتے ان کو ان کے عذرے نے روک رکھا ہے اس لیے وہ تمہارے ساتھ عجر میں برابط محترم حاضرین کتنی عظیم بات ہے آپ دیکھئے اخلاص کی نیت سے اگر اتنا خرچ نہیں کر سکتا اگر اس کی دل میں نیت ہے کہ میں اتنا دوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حجر اس کو دیتا ہے آج اپنے مارکٹ پر ایک نظر ڈالیں کتنے عمال کی فقدان مسجد تعمیر کے لیے اب زکاد و صدقات کے موقع پر رمضان نے بہت دیکھنے کو ملتا دے دیئے جیو سے پیپر نکالتے کیا ہے بھائی صاحب نہیں نہیں وہ اصل میں چندہ کرنے آئی تھے نا دو ہزار روپے رسید کٹا لیا آپ کیا کہنا چاہتے حج کا ارادہ ہے پورے قبیلے میں اعلان کر دو پورے قبیلے میں بتا دو میں حج کرنے جا رہا ہوں پھولوں کا ہار پہنانے اس شسم پہ پہنچتے گاڑی پر پھولوں کا ہار پہنا کر کیا خیر مقدم کیا وہ آمال میں بھی نماز پڑھتے بعض دیر تک پڑھتے ہمارے ہم مدرسوں میں جب پڑھتا تھا میں مالے گاؤ منصورہ میں تو کچھ بچے ہوتے پیرسپل کے آگے کھڑے ہوتے تھے بہت دیر تک کھڑے ہوتے تھے سجدہ تو کرو رکو تو کرو کیا اللہ اتنا نماز پڑھتے نہیں اخلاص رکھو دل میں خرچ کرو چاہے کمی ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ رب العالمین کیلئے کرو صدقہ خیرات کرو اللہ کیلئے کرو آپ دے رہے ہوں کسی کو تو یقینا دیجئے مگر ایسا جو حدیث نے پیان کیا گیا ہے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو یہ خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے اس کو اخلاص کہتے ہیں اور یاد رکھئے جتنے بھی انبیاء آئے اس دنیا میں تشریف لائے کسی نبی نے اپنی امت سے کوئی عجر نہیں مانگا اللہ نے تمام انبیاء کے مارے میں ایک ہی جملہ اس کے ملتے جلتے جملے رقل کیا ہے وَمَا أَسْعَالُكُم مِنْ عجر اے میرے امت کے لوگوں میں تم سے کوئی عجر ہی مانگتا ان عجر یا اللہ میرے عجر کہا ہے اللہ کے پاس ہے ہر نبی ہر انبیاء جتنے بھی دنیا میں آئے اخلاص کی روشنی سے ان کا دل ملور تھا آج ہم اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے یہ خطوہ میں نے صرف اس لیے دیا ہے کہ میری خود بھی اصلاح ہو آپ لوگوں کی بھی اصلاح ہو اللہ کے لیے کوئی کام کیجئے کسی بھی عمل میں اخلاص کے علاوہ ریا نہیں آنا چاہیے نمود نہیں آنا چاہیے اگر جہاں جس عامال میں اگر آپ نے ایک لاکھ رویہ بھی اگر اللہ کے راستے میں دیا ہے اور اس میں آپ دوسروں کو کہتے پھر رہے ہیں یا دوسروں کو بتا رہے ہیں یا اس میں کہیں سے ریا نمود آیا تو اس ایک لاکھ آپ کا ایسے ہی اُڑ جائے گا اللہ تبارک کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس لیے میرے بھائیو دوستو آپ نمازیں پڑھتے ہیں ہم سب روزے رکھتے ہیں ہم سب زکاة دیتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں عمرہ کہیں کیونکہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی آخری بات تین لوگوں کو لائے جائے گا اس میں ایک مالدار ہوگا اللہ کہے گا تُو نے میرے مالکہ کیا کیا وہ کہے گا کہ اے اللہ تیرے مالکہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا سب کو دیا یہاں دیا وہاں دیا سارے گریبوں کو میں بار دی اللہ کہے گا انتا کذبتہ تُو جھوٹ بول رہا ہے تیرے بات جھوٹ ہے تُو نے مال اس لئے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں تاکہ تجھے لوگ مالدار کہیں دنیا میں تجھے سخی کہی دیا گیا آج آخر میں تیرے لئے کوئی بندہ شہید لائے جائے گا اللہ کہے گا ہم نے تجھے طاقت دی قوت دی تُو نے کیا کیا کہے اللہ میرے تیرے راستے میں جہاد کیا اللہ کہے گا انتا کذبتہ تُو جھوٹ بولتا ہے اس لئے کہ جہاد اس لئے کیا ہے تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے دنیا میں بہادر تو کہا گیا لیکن آج اس کلا کوئی بندہ نہیں عالم بھی اسی میں ہے ایک عالم کو لائے جائے اللہ کہے گا تو جب نے علم دیا تب تُو نے کہا خرج کیا وہ کہا اللہ میں نے علم کو لوگوں تک پہنچ آیا لوگوں میں عام کیا یہاں تقریر کیا وہاں خطبہ دیا وہاں گیا یہاں گیا بہت ساری جگہوں پہ میں گیا تیرے دین کو فیل آیا اللہ کہے گا اندہ کذیبتہ تو جھوٹ بولتا ہے اس لئے کی تُو نے علم لوگوں مفتی بھی کہا گیا تجھے بہت بڑا مفسر بھی کہا گیا لیکن آج یہاں پڑھتے لے کوئی بندہ نہیں اس حدیث کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ رو جب بیان کرتے تھے تو بیخوش ہو جاتے تھے سنی آپ نے بات ذہن میں رکھو یہ حدیث جب ابو حریرہ بیان کرتے تھے تو بیخوش ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آئے اللہ اس عالم میں سے مجھے مت بنانا اس عالم میں سے مجھے شمار نہ کرنا ان کو گشی تاری ہونے لگتی تھی کہ آئے اللہ یہ تینوں جو لوگ ریا والے ہیں مالدار طاقت و قوت والے اور عالم آئے اللہ اس تینوں کی صفت میں رندل نہ آئے بات بہت زیادہ وقت ہو چکا زیادہ اور نہ کچھ بات نہیں رکھتا باری الہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو اپنی عامال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے باری الہ ہم تمام اہل ایمان توفیق دے باری الہ ہم تمام لوگوں کو اے اللہ تیرے عمال میں مخلص بنا دے باری الہ ہم تمام عمال تیری اخلاص تیری رضا جوئی اور تیری خلوص اللہ یت کے لئے کریں باری الہ ہمیں دنیا کی شہرت مطلوب نہیں ہے اے اللہ ہمیں صرف تیرے تیری رضا چاہیے خلوص اللہ سے کریں باری الہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرماؤ باری الہ ہمیں جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو عطا کرنے کے سبیل پیدا فرماؤ باری الہ ہم تمام اہل ایمان میں جو لوگ جہاں کہیں بھی دنیا کی کسی بھی خطے میں کسی بھی جگہ بیمار ہیں یا پھر پریشان حال ہیں آئے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرماؤ باری الہ تمام اہل ایمان کو سچا و پکا نمازی بنا باری الہ ہم تمام اہل ایمان کو اپنے اپنے آمال میں خلوص پیدا کرنے کی توفیق اتا رب العالمین بارک اللہ لنا لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و اییا کم بلائیت و ذکر حکیم انہو تعالی جواد و کسیم